ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں ہی کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا جس سے بچے خوف ستا ہو کر رونے لگ گئے بچوں کا یہ حال دیکھا مار دن جیتا ہو گئی جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مارا تو روتے ہوئے کینے لگی میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں اور پھر اچانک کہا میں جا کر تیری شکارت کروں گی شوہر پولا تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے باہر جانے کی اجازت ہوں گا بیوی کیا تیرا خیال ہے کہ تُو نے دروازے اور کھڑکیوں سمیت سارے رابطوں کے دروازے بند کرتی ہیں اس لئے تُو مجھے شکارت کرنے سے روک لے گا شوہر انتہائی تاجب کے ساتھ پھر تم کیا کرو گی بیوی بولی میں رابطہ کروں گی شوہر بولا تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں اب جو تُو چاہے کر جیسے بیوی ہمام کی طرف لپکی شوہر نے سمجھا شاید یہ ہمام کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی اس لئے شوہر بھاگ کر جلدی سے ہمام کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا جب شوہر نے دیکھا کہ یہ عورت نکلنے کی بلکل کوشش نہیں کری تو واپس اندر آیا اور ہمام کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا جب وہ ہمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانی سے در تھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سے مسکراہر سجا رکھی تھی بیوی نے کہا میں تیری صرف اس سے شکایت کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے اس سے مجھے تیری بند کھڑکیاں تیرے مقفل دروازے اور موبائلوں کی ضبطگی سمیت کوئی بھی چیز نہیں رکھ سکتی اور اس کے دروازے کبھی بند ہی ہوتی شوہر نے اپنا روح بدلا اور کرسی وہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوب گیا اندر چاہ کا بیوی نے نماز عطا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا جب وہ نماز سے فارق ہو کر بار گاہی عزتی میں دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میلے کی گئی بددعائیں کافی نہیں ہیں اور نے پر سوچ لحظے میں کہا کہ تیرا خیال ہے کہ میں سب کے بعد بھی تم نے جو تمہیں میرے ساتھ کیا ہے میں اتنی جلدی اپنے ہاتھ نہیں سے کر لوں گی شوہر بولا با خدا یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا ہے میں نے کستے نہیں کیا بیوی بولی اس لئے میں تیرے لئے تھوڑی دعا پر اقتفاہ نہیں کر سکتی بددعائیں تو میں شیطان کے لئے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اور شریک کے حیات کے لئے بددعا کروں یہ سنکر شوہر کی آنکھوں سے آنسو کی دھار لگ گئی اور اس نے بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا یہی وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خیر خواہی کی تقید کی تھی کہ تم ان کے بن کے رہو وہ تمہاری بن کر رہیں گی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے آمین